سبھی ماں پورسوں کے چڑھنوں میں تاز کا پیار بڑا دھن نرنگکار جی ساسنگت چلو سنتے ہیں آج ایک نئی کہانی تانور کی جوانی ساسنگت بیڈیو پورا ضرور دیکھیں آنن ضرور آئے گا گاؤں میں کسان اپنی زمین کا مقدمہ چلا رہا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے کسان وکیل کے پاس گیا اور مقدمے کی پھائل اس کے سامنے رکھ دی اور کہا وکیل صاحب دیکھئے یہی ہے پوری پھائل وکیل صاحب نے میس سے اپنی اینک اٹھائی اور پھائل کے کاغجوں کو پلٹنا سرو کیا اور کہا کہ مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے پرنتو تم زید جاؤگے وکیل صاحب نے یہی بتایا کسان نے سوچا کہ چسمہ لگاتے ہی وکیل صاحب نے سب کچھ بتا دیا جرور چسمے میں کوئی کرامات ہے یہاں سوچ کر اس نے وکیل سے کہا آپ نے یہاں چسمہ کہاں سے کھریدا ہے وکیل صاحب وکیل نے بتا دیا کہ پھلا دکان سے کھریدا تھا اس گاؤں کے آدمی نے وکیل سے پھائل واپس مانگی اور چسمے کی دکان کی اور رکھ کیا اس دکان سے وکیل صاحب کی ہی طرح چسمے جیسا فریم والا ہے کہ ان نے چسمہ کھریدا اور چسمہ لے کر گاؤں میں چلا گیا گاؤں میں زا کر اس نے گھوسڑا کر دی کہ کوئی مقدمہ وکیل کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے سب مقدمے کی بارے میں میں بتا دوں گا کہ کون زیتے گا کون ہارے گا سب لوگوں کو بہت بسواس نہیں ہوا پرنٹو کچھ لوگوں کو اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنے مقدمے کی فائل لے کر اس کے پاس آ گئے چار پائی پر بیٹھ کر اور جب اس نے چسمہ لگایا تو سب کچھ گڑبر دکھائی دیا سب کچھ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا پرنٹو اس نے یہاں بات کسی سے نہیں کہی اس نے سوچا کہ ارچے جنک اینک ہے آگے کی بات بتا دیتی ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا جبکہ چسمہ اس کی آنکھوں کے نمبر کا نہیں تھا اس لئے سب کچھ گڑبر دکھائی دے رہا تھا اناڑی ہونے کے کارن اسے چسمے کی اصیلیت کا پتا نہیں تھا اب اس نے پاس بیٹھے کا آدمی سے فائلی اور پنے پلٹنے لگا کافی دیر تک پنہ پلٹنے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے سوچا کہ چسمہ تو وہی ہے پھر ماملہ کیا ہے تب ہی گاؤں کا ایک سمجھدار آدمی وہاں آتا ہے اور کہتا آرے بے کوپ تو پڑھا لکھا تو بلکن نہیں پھر چسمہ تجھے کیا پڑھائے گا جب تو کانون کا کاکھا بھی نہیں جانتا تو فائل تجھے کیا دیکھے گا اس آدمی کی اصیلیت کا پتا لگا تو وہ سرمندہ ہوا ساسنگج جب تک من اس کو آتما گیان نہیں ہوتا تب تک وہ چاہے لاکھ دکھاؤٹی گیان کے چسمیں لگا لے اس کا کار نسار تھک ہے جب آکھ میں زوتی ہی نہیں تو چسمہ ہی کیا کرے گا جب اسکول میں زا کر پڑھے نہیں تو موٹی موٹی کتابیں کیا کرے گا جب تک آتما گیان نہیں ہوتا تب تک نام زاب کرنا بھی مالا پھیرنا بھی بیکار ہوتا ہے جیسے کسان بینا پڑھا لکھا ہونے کے بعد چسمہ لے کر فائل دیکھنے لگا ساسنگج ہمیں اس کہانی سے یہی گیان ملتا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی زانکاری نہ ہو اس پر قدم رکھنا بھی ہمارا گناہ ہوتا ہے اور ہمیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے شرشنگج اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں اور پیارا سا دھن نرمکار لکھنا نہ بھولیں پیار سے کہنا دھن نرمکار جی